دن بھر کی بھاگ دوڑ کے بعد رات کو صبحوں سے سونا ہر کوئی پسند کرتا ہے لیکن کیا ہو اگر رات صرف چالیس منٹ کی ہو سننے میں تھوڑے عجیب لگ رہا ہوگا لیکن یہ حقیقت ہے دنیا میں ایک ایسی بھی جگہ ہے جہاں رات کیول چالیس منٹ کی ہوتی ہے وہ ہے ناروے کا ہیمر فیشٹ سائر یہاں رات پارہ بچ کر تیریالیس منٹ پر صورت چھپتا ہے اور کیول چالیس منٹ کے بعد اگاتا ہے ناروے آرکیٹک سرکل کے اندر آتا ہے یہاں چالیس منٹ کی رات سال کے مائی سے جولائی کے بیچ ہوتی ہے اس لیے ناروے کو انٹری آف میڈ نائٹ سن کہا جاتا ہے دیش کی سیمائے پورو میں سویڈن سے لگتی ہے اور اتر میں کچھ چھیتر کی سیمائے فینلینڈ اور روس سے لگتی ہے یہاں کی نیچورل بیوٹی کسی دوسرے دیش سے کم نہیں ہوتی ہے ایک ایس جون اور بائیس دسمبر کی رتاریخیں ایسی ہوتی ہیں جن میں سورج کی روسنی دھرتی کے سمان بھاگوں میں نہیں پھیلتی ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ پرتھوی چھانچہ ڈگیری کا انگل بناتے ہوئے گھومتی ہے اس جھکاو کی وجہ سے دن اور رات کی ٹائم میں پھرکاتا ہے ناروے میں چالیس منٹ کی رات ایک ایس جون والی استطیق سے ہوتی ہے اس سمان چھانچہ ڈگیری اتر آچھانس سے نبی ڈگیری اتر آچھانس تک کا دھرتی کا پورا حصہ سورج کی روسنی میں رہتا ہے جیسے سورج صرف چالیس منٹ کے لیے ہی ڈوبتا ہے جیسے سورج صرف چالیس